السلام علیکم ویلکم ٹو میادر نیو بلوگ امید کرتا ہوں کہ بھائی صاحب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں اور ماشاءاللہ موسم بھی بہتر جا رہا ہے گرمی نہیں ہے اتنی جتنی پہلے ہوتی تھی ابھی گرمی نہیں ہے اتنی دبائی کے اندر ابھی 34 تیمپریچر ہے دن کے ٹائم اور رات کو ٹوٹی سیکس ٹوٹی سیمن ہو جاتا ہے تو بات کرنے کا آپ سے مقصد یہ تھا کہ ابھی آپ کو اس ویلوگ میں میں آپ کو انشاءاللہ پوری گاڑی کی ڈیٹیل اور اپنی کمپنی جہاں سے میں نے گاڑی لی ہے اور پورا کیونکہ کچھ دوست ہیں ہمارے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے گاڑی کہاں سے تو کچھ دوستوں نے پوچھا کہ گاڑی آپ نے کدر سے لی کہاں سے لی اور کتنے کے لی اور اس کی انسٹالمنٹ کیا ہے تو سب ویڈیو میں اسی ویلوگ کے اندر بناوں گا آپ پورا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھئے گا اور انشاءاللہ جو بھی آدمی آنا چاہے وہ اس فیلڈ میں آ سکتا ہے اور دونوں چیزیں بتاؤں گا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے اور کس طرح فائدہ ہوگا کس طرح نقصان ہوگا ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو کمپنی دکھا رہا ہوں اپنی یہ میری کمپنی ہے جہاں سے میں نے گاڑی لی ہے دیکھیں اور اس کے اندر گیراج بھی ہے اور واشنگ موبلائل شبلائی منٹینس وغیرہ سارا کچھ ایسی کے اندر ہوتا ہے اور یہ آپ کا پرسنل ہوتا ہے اگر آپ گاڑی خود لیں گے تو وہ باقی ڈیٹیل میں آپ کو ساری بتا دوں گا ٹھیک ہے جی تو یہ زون ڈلیوری سرورس ہے یہ اس کے اندر جو گاڑی کی ریلیٹر ہے وہ آپ آئیں گے ہی وی آئی پی میں ہی وی آئی پی اس کا کمپنی کا نام ہے زون ڈلیوری کے اندر ہی یہ موٹر سیکل کا بھی کام کرتے ہیں فوڈ ڈلیوری کا طلبات نون وغیرہ جتنی بھی کمپنیز ہیں تو اس میں بھی ویزے دیتے ہیں یہ تو میں اب یہاں پہ کھڑا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ کمپنی بھی بتا دیں آپ کو کمپنی بھی دکھا دیں ٹھیک ہو گیا اور یہ الکوز میں ہے اپنا ایمرس ڈرائیونگ سکول کے ساتھ کوئی بھی بہت سے لوکیشن لگا کیمرس ڈرائیونگ سکول کے آ سکتا ہے اور اس کے پاس آگئی ہے آپ کمپنی آپ کو مل جائے گی اور باقی ڈیٹیل میں آپ کو ساری بتاتا ہوں تو اس کے لیے میں سوری چاہتا ہوں کہ دو دن سے میں ویلوگ نہیں ڈال رہا تو اپنا کیونکہ کافی کام بیزی جا رہا تھا اس وجہ سے تو میں نے کہا چلو آج ٹائم نکال کے تو اپنا ویلوگ بناتے ہیں تو بتاتے ہیں بھائیوں کو اور بہت زیادہ بھائی لوگ یوٹیوب کے اندر بھی میسیج کر رہے ہیں بتا پوچھ رہے ہیں بھی آپ نے گاڑی کتنے گلی کیسے لی کیسے لی کیسے نہ لی تو جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی رات کا ٹائم ہوگیا تو اس لیے میں لیٹ جلا کے تو بیلوگ بنا رہا ہوں تو یہ جی لیکسز کار ہے تو ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ارننگ آج کل کیسے جا رہی ہے اور شو بھی کروں گا بتاؤں گا بھی صحیح کہ کتنی ایوری نکل رہی ہے اور کیا حساب کتاب نکل رہا ہے ماشاءاللہ اچھا کام جا رہا ہے تو بھائی جو بھی دبائی میں اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہو تو آ کے کر سکتے ہو تو بہت ہی ماشاءاللہ اچھا کام ہے نہ کسی کی نوکری ہے نہ کسی کا گرگر ہے نہ کی کچکچ ہے گرگر سے ملاج یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ اس کو اور بھی میں گرگر بولا جاتا ہے تو باقی یہ بات یہ ہے کہ میں ابھی یہ پیپر دیکھیں میرے ہاتھ میں ابھی میں نے نکال لیا سارے پیپر آپ کو بتانے کے لیے سارا کچھ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے اگر آپ کارڈ کارڈ کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی کچھ باتیں ہیں جو بیچ میں سے مسے ہو جائیں گے آپ کو اور یہ پورا ویلوگ میرا دیکھیں پوری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی تو ابھی جی گاڑی کی ڈیٹیل کے بارے میں آتا ہوں ڈیٹیل شروع کرنے لگا ہوں یہ جی لیکسس گاڑی ہے 2023 model موڈل اور اس کی امانٹ ہے جی اسٹالمنٹ میں ایک لاکھ نبی ہزار ون ہن ہنڈر نائنٹی تھوزن ڈیرم جو اپنے ملکوں میں یا ڈالر میں جو بھی ہے وہ ڈیٹیل آپ چیک کر سکتے ہو کیونکہ اوبر کریم میں یہی لیکسز گاڑی جو ہے نا اس کی ڈیمارڈ زیادہ ہے اور دبائی کے اندر یہ پانچ سال گاڑی چل سکتی ہے اوبر اور کریم میں اس سے نیچے کا موڈل نہیں چل سکتا کیونکہ یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ کسٹمر کو اچھی سروس دیتے ہیں اچھی یعنی کہ کمسٹیبل جو سیٹس ہیں اور گاڑی مہنگی مہنگی ہیں وہ اور اوپر سے انہوں نے اپنا کمپنیوں نے آدمیوں کو ریلیو دیا ہوا کہ وہ اپنی انویسمنٹ کر کے تو اپنا کاروبار کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا پہلے میں بتاتا ہوں کہ جو بندہ اپنی گاڑی لے گا اس میں کیا فائدہ ہے اپنی گاڑی سے مراج یہ ہے کہ آپ کمپنی ایک ڈونڈیں گے جو آپ کی کمپنی ہوگی دوبائی کے اندر آپ نے ڈریکٹ ڈریکٹ یہ گاڑی نہیں لے سکتے آپ کو کمپنی ملے دونڈنی پڑے گی کوئی پہلے کمپنی ڈونڈ کے پھر آپ نے ادھر جانا ہے وہ ان کے مختلف ریٹ ہے کوئی ساٹھ مانگ رہا ہے کوئی پچاس مانگ رہا ہے کوئی اسی مانگ رہا ہے کوئی ستر مانگتا ہے میں اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتا ہوں جہاں سے میں نے یہ گاڑی گاڑی لیا تو گاڑی کا جو ریویو ہے وہ بھی میں اگلی آپ کو جو نیکس اپسوڈ میں بنا کر دکھاؤں گا ابھی میں صرف آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا رہا چاہ رہا ہوں اس گاڑی کی تو بات یہ ہے کہ آپ جس کمپنی میں اس کا ویزا لوگے پہلے آپ کا لگے گا ویزا سیم کمپنی یعنی کہ جس کمپنی سے آپ ویزا لوگے وہ آپ کو اس کی اگر آپ کے لیسنس آپ کے پاس ہے اس کنٹری گا تو ٹھیک اگر آپ کا اپنے ملک کا ویزا لیسنس ہے تو وہ یہاں پہ آپ کی ہاف کلاسیں ہو جائیں گی آدھی کلاس ہے یعنی کہ چالیس ہوتی ہیں ٹوٹل جس میں سے آپ بیس کلاسیں دیکھیں تو آپ اپنا لیسنس جو ہے وہ شروع کر سکتے آپ کا لیسنس جو ہے وہ پھر شروع ہو جائے گا آدھی کلاسوں میں اگر آپ کے پاس لیسنس نہیں ہے تو آپ کی پھر پوری کلاسیں لیں گے جس کا منیمم یہاں پہ خرچ آتا ہے پانچ سے چھ ہزار پر جو فل کلاسیں لیتا ہے چالیس کلاسیں فل یعنی کہ ٹیسٹ وغیرہ فائنل یعنی تک یعنی کہ پاس ہوتا جاتا ہے وہ اگر تو وہ یعنی کہ فائنل میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ پھر یہ ہے کہ پانچ ہزار ایک سو پانچ ہزار دو سو اتنی فیس لگتی ہے ٹوٹل کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ گیا آپ کا پھر ویزا کا پروسس ویزا تو آپ کا لگ گیا اس کمپنی میں تو پھر آپ نے وہ آپ کی پھر وہ کلاسیں جمع کروائیں گے دوبارہ کسی سکول میں وہاں میں سکول میں ہوتا ہے آر ٹی اے کارڈ ابھی ہم نے پریٹیکل نہیں لگایا ہوانی تو میں لگا کے دکھاتا آپ کو اس کی فوٹو ہوتی ہے وہ ہم اپنے موبائل میں رکھی ہوتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں بس اگر کوئی پوچھتا ہے تو جو پہلے انگلیش کلاس لینی پڑتی ہے انگلیش ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں پہلے سب سے پہلا جو انگلیش ٹیسٹ ہے وہ ایک سو بیس درم کا ہے پھر اس کے بعد ہم دیتے ہیں جی ستارہ سو رپیہ اپنے کمپنی میں جو ہماری وہ کلاسیں بک کرواتے ہیں کلاسیں بک کروانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو آر ٹی اے کارڈ ہے وہ آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں آپ کو دوبائی کے بارے میں بتائیں گے کسٹمر سے کیسے بحیف کرنا ہے کسٹمر کو کیسے لے کے جانا ہے کون سا کسٹمر اٹھانا ہے کون سا نہیں اٹھانا وہ یعنی کہ آپ کو پوری ٹریننگ دیں گے اس کی ٹوٹل فیس جو آپ وہ بھی آپ پہلی پہلی ٹرائی میں نکلو گے وہ پانچ ٹرائیں ہوتی ہیں اگر آپ پانچ ٹرائی میں دوبارہ دوبارہ فیل ہو رہے ہیں تو پانچ ٹک چانس ملتے ہیں آپ کو اگر آپ کھرنے ہی تو پھر دوبارہ سے آپ کو پی کرنا پڑے گا پچیس سو روپے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی آپ کا پروسس لیسنس کا اور ویزے کا اور کمپنی کا اب آتے ہیں گاڑی کی طرف گاڑی میں یہ ہے کہ یہ گاڑی کی قیمت ہے ایک لاکھ نبی ہزار ابھی اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے آپ جائے یا ڈھون جائے یا اوپر جائے نیچے جائے جو مجھے ملی ہے گاڑی یہ لاس منت کے ٹونٹی سیمن ڈیٹ کو ملی ہے مجھے اور آج تقریباً تین چار ہے تو اس طرح کر کے یہ گاڑی لینی پڑتی ہے یہاں پہ دوبارہ میں آپ ڈریکٹلی نہیں خرید سکتے کمپنی کے ریلیٹک آپ پیمٹ دو گے آپ کو دو اپشنیں ہوں گی دس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ اور ٹین پرسنٹ یہ دونوں اپشنیں ہوتی ہیں آپ کے پاس اگر آپ نے کتنی پیمٹ دینی ہے میں نے دیئے جی ٹین پرسنٹ ایک لاکھ نبی ہزار کی گاڑی ہو گئی اور اس میں ٹین پرسنٹ دیا تو سیدھا سیدھا انیس ہزار بنا دس پرسنٹ دیا انیس ہزار وہ ہو گیا اور باقی کی جو ہے بینک ریکوائرمنٹ وہ ہم آپ کو بتانے لگا ہوں پیپر سے دیکھے یہ پہلی آپ نے فیس جمع کروائی نہیں ہے جی انشورس کی چھ ہزار بتیس روپے جو آپ کی گاڑی کی انشورس ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سو روپے آپ کا ہو گیا جی جو بوک بنتی ہے جس کی ٹھیک ہے جی اور ڈیپوزٹ جو ہے آپ کا ترتالیس ہزار بیس روپے یعنی کہ جو گاڑی کی ٹوٹل امونٹ ہے ٹونٹی پرسنٹ وہ اور اپنا ٹین پرسنٹ وہ اور انشورس اور یہ باقی بات بتاتا ہوں آپ کو وہ تو ٹوٹل بیل بنا دیا انہوں نے اچھا چھ ہزار 32 روپے انشورس اور اٹھارہ سو روپے اور پرچیزنگ سروس فیس ہے جی چھ ہزار روپے جو گاڑی پرچیز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بینک فیس جمع کرونی پڑتی ہے چھ ہزار اور دوسرا جو ہے جی بینک پروسنگ فیس جو ہے وہ اٹھائی سو پچاس روپے ہے اور پندرہ سو روپے اس کی ڈی وائچ لگتی ہے جو اپنا گاڑی کے اندر ہے جس کو ہم ٹریک کے بولتے ہیں پندرہ سو روپے اس کی فیس ہے Disney اور یہ ٹوٹل ملا کہ آپ کا بن جائے گا بائیس خزار پانچ سو دو روپے بائیس خزار پانچ سو دو درم میں بات کر رہا ہوں یہ بات ذہن مرکا درم بتا رہو بائیس خزار پانچ سو دو روپے درم تو یہ ہو گیا بائیس ہیزار پانچ سو دو جو آپ نے گاڑی کے اوپر دینے ہے جو آپ کے سسپینڈ لگیں گے گاڑی میں بینک کی انچورس کی ڈاکومنٹس کی جو بھی ڈیوائس وغیرہ اور جو اپنا ٹین پرسنٹ کے وہ بنیں گے آپ کے انیس ہیزار یہ ٹوٹل ملاک آپ کا بن گیا اکتالیس ہیزار پانچ سو گیا یہ آپ نے مست اکتالیس ہیزار پانچ سو پہلے دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ویزے کے پیسے وہ آپ کمپنی سے ڈریکٹ برابطہ کر سکتے ہو میں نے لیا سات ہزار کا ویزہ سن اکتالیس اور سات کتنا ہو گیا اکتالیس اور سات ہو گیا اٹھتالیس ہزار اٹھتالیس ہزار اور آٹھ ہزار کا میں نے لیسنس لیا اگر کمپنی میں بھی آگے لیتے ہو تو وہ بھی آپ سے فیز لیں گے آٹھ ہزار پر وہ آپ نے خود ہی لگانا ہے لیسنس کا اکتالیس اور سات اٹھالیس ہو گیا اٹھالیس اور آٹھ چھپن ہو گیا اٹھالیس اور آٹھ ہاں چھپن ہو گیا ٹھیک ہو گیا چھپن اور پچیس اور میں لگا میرا پر مٹ کی جو میں بتایا آپ کو آٹھ ہیے کا پروسس اور یہ اور کو ٹوٹل ملا ہو گیا چھپن اور دو اٹھاہوان اٹھاہوان ساڑھے اٹھاورہوزر تقریبا ساٹھ ہزار کے لگ بگ یہ چیز آپ کو ایک روڈ پر گاڑی تیار ہو کے ملے گی جس میں آپ بیٹھتے ہو گاڑی کے اندر یہ ہو گیا پیپر بائیز میرا بات پوری اور یہ رکھتا ہوں میں اتھا اندر ٹھیک ہو گیا جی اب یہ آجاتا ہے جی جس کی تین سال کی جو ہے نا باقی پیمٹ جو رہتی ہے وہ آپ کی تین سال کی انسٹالمنٹ بناتے ہیں اور وہ انسٹالمنٹ میری بنائی ہے آٹھ ہزار سات سو بیس ارگے جو باقی پیمٹ آپ کی رہ جاتی ہے نا جو آپ نے ڈون پیمٹ دے کے باقی پیمٹ رہ جاتی ہے اس کے حساب سے وہ تین سال کا پیکج بناتے ہیں ابھی آپ کو منتھلی کتنا پڑھتا ہے اور اس میں آپ نے کیا کیا دینا ہے سوری میں پھر دوبارہ پیپر نکال کے دیکھتا ہوں اس میں منتھلی آپ نے کون کونسی چیز دینی ہے یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو دوبارہ اچھا جی منتھلی آپ کے جی آہا چھتیس مہا کے یہ پیکج بنے گا اور پچپن سو فائیو تھوزن فائیو انڈر ایٹی نائن یہ آپ کے بنے گی اسٹالمنٹ اور آٹیے کی جو نمبر پلیٹ کی یہاں پہ جو روڈ پرمٹ ہوتا ہے ہمارا آٹیے بولتے ہیں اس کا بارہ سو روپے وہ لگے گا اور اس کا جو نمبر پلیٹ آگے پیچھے جو لگی ہے پندرہ سو روپے اس کا لگے گا اور سیکنڈ نمبر پلیٹ جو ہے پانچ سو روپے اس کا لیں گے سیکنڈ نمبر پلیٹ سے مراد ہے کہ اس گاڑی میں دو آدمی ڈرائیویں کر سکتے ہیں ایک گاڑی میں دو رائیڈر دو ڈرائیور ارننگ کریں گے ٹھیک ہے پانچ سو اس کا ڈالا ہے انہوں نے اور یہ ٹوٹل ٹوٹل امونٹ ہوگی ہے جی آٹھ ہزار سات سو انہتر وے یہ ہو گیا جی آپ نے منتھلی دینا ہے آٹھ ہزار سات سو انہتر وے یہ منتھلی آپ نے نکالنی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجاتا ہے فیول فیول میں یہ ہائیبریڈ گاڑی ہے یہ گاڑی کا ریویو میں آپ کو بعد میں دکھا رہا ہوں گا سارا یہ ابھی ایک قسط میں بڑا رہا ہوں اس میں یہ ہوگا کہ آپ پھر پوری ڈیٹیل سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر بات نہیں ہو سکی گی پوری تو گاڑی کا میں جو نیکس اپسیوڈ رہنے ہو اس میں آپ کو دکھا ہوں گا گاڑی کا پورا فیوچر یہ ہائیبریڈ گاڑی ہے یہ پچیس پر لیٹر پر پچیس کلومیٹر کرتی ہے یہ گاڑی تو یعنی کہ آپ اگر ایک مثال ہے کہ پانچ سو یا چھ سو کا کام کرتے ہیں تو آپ کا اس کا تیس درم یعنی کہ تین دن میں سو روپے کا فیول آپ جائے کریں گے کمانے کے لیے اور بارہ سو آٹھ نو سو روپے یعنی کہ آپ کما سکتے ہو سات سو روپے آپ کو ایکسٹر بچے گا اس کے خرچہ نکال کے اس کے بعد یہاں پہ روڈ پہ ہوتے ہیں سالک جو چار پہ لیتے ہیں دبائی کے اندر تو سالک چلتا ہے باقی کنٹریوں میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں لیکن یہاں پہ سالک بولا جاتا ہے تو اس کے چار پہ پار سالک آپ کروز کرو کہ چار پہ آپ کے ایڈ ہو جائیں گے وہ کسٹمر کے ایک آکانڈ میں سے کٹ کر کے ہمیں مل جاتے ہیں وہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چار پہ ہمیں ملتے ہیں جب ہمارے پاس ٹریپ ہوتا ہے ٹریپ کے بینا ہمیں وہ نہیں ملتے وہ ہمارے پوکٹ سے ہی جائیں گے چار درم تو اس طرح ہوگی بات اب بات یہ ہو گیا جی تقریبا آٹھ ہزار اس کا لگا لے آٹھ ہزار ساتھ سو کچھ بنا آٹھ ہزار آٹھ سو بنا لے اس کا منیمم آپ سالک سالک کا لگا لے خرچہ ایک ہزار لگا لے زیادہ نہیں منتھلی وہ اس کا ہو گیا جی آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھ ہزار نو ہزار آٹھ سو لگا لے نو ہزار آٹھ سو ہو گیا اور اس کا اگر ایک بندہ گاڑی چلاتا ہے تو دو ہزار کا فیون لگے گا یہ ابھی میں ایک بندے کی ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں شاگرن کا تو پھر آپ جسمن کاری سکتے ہیں آٹھ ہزار نو ہزار آٹھ سو روپیا اور دو ہزار کتنا ہو گیا یارہ ہزار آٹھ سو ڈیارہ ہزار آٹھ سو روپیا منتھلی آپ کی جو ہے نا اس میں اپنا کوسٹ ہے جو بینک ڈیپوزٹ ہے بینک اسٹالمنٹ ہے یعنی کہ بارہ ہزار پیا آپ نے اس کا نکال نہیں نکالنا ہے ہر لازمی آپ نے وہ کھا چاہے کچھ کھایا ہے نہیں کھایا بارہ ہزار پیا تو آپ نے لگا نہیں ہے اگر گاڑی نہیں چلائی تو فیول بچے گا سالک بچے گا لیکن نو ہزار تو آپ کا پکائی ہے نا نو ہزار تو لازمی دینا تو بات کرنے مقصد یہ ہے کہ نو ہزار بارہ ہزار پر ٹوٹل ہو گیا کام کے لیے لیے تو کام تو کرنا ہے تو بارہ ہزار پر بن گیا اس کا اور رمضان کے اندر اس کا کام تھا سلو جو میں نے جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے تقریبا یہ بار میں اٹھارویں روزے یا بیس میں روزے کام سٹارٹ کیا تھا اس ٹیم میری ایوریج آ رہی تھی تین سو ساڑھے تین سو اس طرح آ رہی تھی ابھی میں پیمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں ویڈیو کو انڈر کروں گا پھر ابھی جو نیکس ہوگی پھر آپ کو بتاؤں گا ابھی گھر سے سنیا گا میری بات کیونکہ جو آدمی پردیس میں آتا ہے کمانے کے لیے زیاری بات ہے ہر انسان کو پیسہ چاہیے تو کوئی نہ کوئی اچھا راستہ دھونتا ہے کہ یار مجھے کوئی اچھا راستہ مل دیتا کہ میں پیسے زیادہ اپنی فیملی کو سروائب کر سکوں اور اچھا انکم کما سکوں کسی کی تینشن بھی نہ ہو مسئیبت بھی نہ ہو ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ جس میں سے آپ کی یہ گاڑی تین سال کے بعد آپ کی پیمر کلیر ہو جائے گی یہ گاڑی آپ کی ہو جائے گی اور یہ ایک لاکھ درم میں آپ کی گاڑی بھیگ سکتی ہے جس میں سے آپ نے منتھلی جو ہے ایوریج ہے وہ آپ کو چاہیے کم از کم ڈیلی کا پانچ ہو روپے آپ نے ایوری نکال نہیں ہے ایک آدمی کا بتا رہا ہوں دو آدمی چلا سکتے ہیں لیکن ایک آدمی کا بھی بات کر رہا ہوں دوسرا آدمی اگر چلائے گا تو وہ سنبھلے ایک آدمی اگر خرچہ نکال لیتا تو بارہ ہزار روپے یعنی کہ آپ کا خرچہ ہے اور پانچ سو روپے ڈیلی آپ نے اس میں کام کرنا ہے لازمی اس کی وجہ یہ ہے کہ پندرہ ہزار روپے آپ کا مہینہ بنے گا بارہ ہزار آپ کا خرچہ گیا تین ہزار آپ کو بچے گا جس میں آپ کی گاڑی کی اسٹالمنٹ بھی جا رہی ہے وہ بھی آپ کی پیسے سیونگ میں ہیں اگر کسٹے وگرہ خرچے وگرہ نکال کے آپ کو تین ہزار بچ رہا ہے درم کا تو آپ نے بہت اچھی کمائی کیا میرے لحاظ سے آپ جوب کرتے ہو کہیں پہ تو آپ کو دو ہزار پچی سو سے زیادہ سیلی نہیں ملتی اور اس میں آپ کا اپنا کاروبار ہے آپ کی اپنے انویسمنٹ ہے آپ کی دل کرتا ہے کام پہ ہو آپ کا دل نہیں کرتا نہیں آؤ ٹھیک ہو گیا جی تو الحمدللہ پہلے یہ تین سو سبہ تین سو دھائی سو تک جاری تھی ابھی ماشاءاللہ جب سے اید سٹارٹ ہوئی ہے میری ایوریج جو ہے وہ الحمدللہ پانچ ساٹھے پانچ سو چھ سو تک جاری ہے ٹھیک ہو گیا جس میں سے جس میں مجھے اپنی ٹیپ بھی ملی ہے پچاس ڈالر اور ٹونٹی دینار مجھے ملے ہیں بہرین کے اس طرح کر کے ڈیلی کے پچیس تیس بیس پچیس اس طرح کی ٹیپ بھی بن جاتی ہے اونلن ٹیپ بھی آ جاتی ہے وہ آپ کا ایک ایک ایکسٹرا خرچ ہے جی طرح آپ کو آ جائے تو الحمدللہ اگر آپ کام کرتے ہو دل لگا کے محنت کرتے ہو بارہ گھنٹے منیموم بارہ گھنٹے تو آپ پانچ سو چھ سو روپیا کما سکتے ہو اس گاڑی سے ایک بندہ دوسرا بندہ اگر آپ کے ساتھ کام کرتا ہے تو ماشاءاللہ ویل ان گوڈ وہ بھی کمائے گا زیری بات ہے ایک بندہ اگر خرچہ پورا کرتا ہے تین ہزار پر بچا کے تو دوسرا آدمی بھی کمائی کرے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ پارٹنر ہوگا اگر آپ اس کو سیلی پر رکھنا چاہتے ہیں یا کمیشن پر رکھنا چاہتے ہیں وہ دونوں آپ کی مرضی ہیں پینتی پرسن کمیشن پر چلتی ہے جتنی انکم ہوگی فیول اور سالک نکال کے باقی جو پیمٹ ہوگی اس پر پینتی پرسن ڈرائیور لے گا باقی پیسے مالک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آن قریب میں بھی یہ کہ ڈرائیور ڈھونڈ رہا ہوں رکھنا ہے میں نے بھی اور زیری بات ہے انویسمنٹ کرنی ہے کی ہے تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے تو میرے حساب سے یہ بہت اچھا کام ہے اگر کسی کو میری ویڈیو اچھی لگے تو انشاءاللہ ضرور بتائیے گا اگر کمی پیشی ہوگی ہو تو انشاءاللہ میں دوبارہ ویڈیو دیکھ کے اچھی سہی نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا کوئی بات مس ہوگی ہوگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پوری گاڑی دکھاؤں گا اندر سے لے کے باہر تک اس کا پورا رویو دوں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی الحمدلہ تو باتیں بنی تھی اس لئے میں نے شورکٹ کر کے ذرا تھوڑے تھوڑی باتیں بتائی ہیں تو یہ میری ویڈیو ہے جس بھائی کو پسندہ ہے وہ سسکرائب ضرور کر دے اور بتائے گا ضرور کہ یہ کیسا کام ہے اچھا ہے کہ صحیح تینکیو جی ہوکے اللہ حافظ